ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ جھوٹا نہیں ہوتا اور مومن بخیل نہیں ہوتا مومن جھوٹا نہیں ہوتا اور مومن بخیل نہیں ہوتا بخل ایمان کے ساتھ نہیں ہے خرچ کرنا مومن کی مثال خرچ کرنا مومن کا طریقہ اور وطیر ہے اس سے تو اللہ سے جنت کی قیمت ادا کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرس ہرس ایمان کا ایسا نقصان ہرس کا کیا مطلب ہے مال کی خواہش طلب خوص لسٹ آف منی یہی ہے نا ہرس مال بڑھ جائے ہرس ایمان کا اتنا نقصان کرتا ہے اور یہ ہرس دبی آتی ہے جب اللہ کی رام میں مال خرچ نہیں ہوتا ہرس ایمان کا اتنا نقصان کرتا ہے کہ ایک بھوک کا بھیڑیاں بھی بکریوں کے ریور کا وہ نقصان نہیں کرتا اور بخل اتنا ناپسندیدہ ہے اور بخل کا اتنا برا انجام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز صبح اور روز شام دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں روز صبح اور روز شام دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں الہی خرچ کرنے والوں کے مال کو بڑھا دے یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں جو دو صبح دو شام کو اتر کے ہر روز دعا کرتے ہیں الہی خرچ کرنے والوں کے مال کو بڑھا دے اور روک رکھنے والوں کے مال کو برباد کر دے اللہ خرچ کی توفیق اتا فرما اللہ انفاق کا فہم اتا فرما اللہ انفاق کا فرشتے آسمان سے اترتے ہیں